آواز کی ملکہ اور بھارت رتن لطا مگشکر کو آج ایوان بالا راجسوا میں خراج اقیدت پیش کیا گیا اس کے بعد ایوان کی کاروائی ان کے عزاز میں گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی ایوان کی کاروائی شروع ہوتے ہی صدر نشین ایم ایونک یا نائڈو نے ارکان کو لطا مگشکر کے چل بسنے کی تلہ دی جو ایوان بالا کی نام زد رکن تھی انہوں نے بتایا کہ آواز کی ملکہ کا انتقال اتوار کو ہوا ان کی عمر بیان و برس تھی انہوں نے کہا ہے لطا مگشکر انیس سو انتیس میں پیدا ہوئی اور چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے موسیقی کی دنیا اپنی اپنی صلاحیتوں کو جاگر کیا تقریبا سات دہائیوں تک موسیقی کی دنیا پر راج کرنے والی اور سور کوکیلا کے نام سے مشہور لطا مگشکر نے چھتیس زبانوں میں پچیس ہزار سے زائد گیت کا ہے ان میں غیر ملکی زبانوں میں بھی گیت شامل ہیں تلنگانہ بی جے پی کے سطر بندی سنجے نے ریمارک کیا کہ وزیر اعلیٰ کا مقصد ایک ایسا آئین لانا ہے جو ریزرویشن کے بغیر خاندانی حکمرانی تک محدود ہو بی جے پی لیگل سل کے پارٹی دفتر میں منقضہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے آئین کو دوبارہ لکھنے کے لیے کیے گئے ریمارکس اور قانون اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر بندی سنجے نے خطاب کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی اچندر شکر راؤ آئین کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں انہوں نے الزام لگا کہ وزیر اعلیٰ نئے آئین میں ریزرویشن نہیں چاہتے وہ اس نیت سے دستور میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت پر کوئی سوال نہ اٹھائے سرکاری ویپ بلکہ سومن اور رکنے اسمبلی ٹی آر ایس کرانتی کرن کے علاوہ دیگر نے کہا ہے کہ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک رامہ راؤ نے مرکزی حکومت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سنگرنی کالریز کی نیجکائی کی مخالفت کی ہے انہوں نے کہا کہ تارک رامہ راؤ نے اپنے مکتوب میں واضح کیا ہے کہ چار کوئیلے کے بلکس کی نیلامی فوری طور پر روک دی جائے اس مسئلے پر وزیراعلا چندر شکھر راؤ قبل ازی بھی وزیراعظم نرینر موڈی کو مکتوب روانہ کر چکے ہیں لیکن موڈی حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت سنگرنی کالریز کو قانگیانے کے اقدامات کر رہی ہے جس کی ٹی آر ایس حکومت شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے انہوں نے واضح کیا کہ اس نیجی کاری کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے گلی سے دہلی تک بھی جد و جہد کی جائے گی وزیر تعلیم سبیتہ انراریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو ترقی دینے میں مرکزی حکومت کی ہچ کی چارٹ کے باوجود ریاستی حکومت کے فنڈز سے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں انہوں نے آج بڑنگ پیٹ کارپوریشن کے اٹھائیس میں ڈیویزن میں بعض ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پالمور رنگریڈی سکیم کو قومی درجہ دیا جانا چاہیے وزیراعلا چندر شکرہو کی خیادت میں تلنگانہ تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے پیشڑے اور پسمادہ طبقات کی ترقی اور ان کو اونچا اٹھانے کے لیے وزیراعلا اقدامات کر رہے ہیں جس کی مثال ملک میں کہیں اور نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اسی نوودیا سکول سکول آلٹ کیا گیا ہے تاہم تلنگانہ کو ایک بھی سکول آلٹ نہیں کیا گیا جو مرکزی حکومت کے دغلے رویہ کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے سرکاری سکولوں کی نئی صورتگری کے لیے منع ارو منع بڑی پروگرام کے لیے سات ہزار کروڑ پر مختص کیے ہیں عثمانیہ انیورسٹی کے تلوہ نے لاسٹ ایڈ سٹ اور پی جی سٹ میں کنوینر کی نشستوں کو غیر خانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام لگایا ایس ایف آئی تلوہ کی جانب سے اس سلسلے میں تجاج کیا گیا اس موقع پر ان تلوہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ پی جی سٹ لاسٹ ایڈ سٹ اور دیگر کئی سٹ کی بخیہ نشستوں کو کنوینر سیٹس اسپورٹس کوٹے میں غیر خانونی طور پر فروخت کیا جا رہا ہے شہر ادرواد میں کانگریس پارٹی کے دلیت قائدین اور کارکنوں نے دستور میں تبدیلی کی خواہش کرنے والے وزیراعالہ چندر شکھر راو کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے البینگر پولیس اسٹیشن میں شکایت کی اور الزام لگایا کہ وزیراعالہ نے ملک کے دستور کی بیزت کیے انہوں نے بعد ازام میڈیا سے بات کرتے ہوئے انتبا دیا کہ مستقبل میں ہونے والے انتخابات میں اسی، اسٹی اور بی سی طبقات دستور کی توہین کرنے والے وزیراعالہ چندر شکھر راو کو سبق سکھائیں گے انہوں نے الزام لگایا کہ موڈی زیر قیادت مرکزی حکومت کی جانب سے رچے گئے ڈرامے کے مطابق وزیراعالہ کام کر رہے ہیں انہوں نے وزیراعالہ سے مطالبہ کیا کہ وہ دستور میں تبدیلی سے مطالبہ اپنے ریمارکس پر فوری طور پر غیر مشروط موزرت خواہی کریں حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی آقل جعفر پشا امیر امارات ملت اسلامیات لنگانہ و اندرپردیش نے کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر اعتراض اور ان کو تعلیمی داروں میں داخل ہونے سے رکنے کی شدید مضمت کی انہوں نے اپنے بیان میں مسلم طالبات کے اتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے کہا اپرستنزی میں اور ان کے علاقار حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں جو افسوس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا دستور کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے کپڑے پہن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حجاب پہنی لڑکیوں کو تعلیمی داروں میں داخل ہونے سے رکنا بنیادی حقوق کی قلاف فرضی ہے یہ ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی کوئی بھی چیز پہننے کے لیے آزادی حاصل ہے جگتیاں زلے کے کورٹلا ڈیویزن میں الیکٹرک بائیک چارجنگ شوروں کے شیڈ میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی تلعہ نہیں ملی ہے البتہ اس واقعے میں تقریباً دو سو پچاس الیکٹرک بائیکس جل کر قاکستر ہو گئیں تفصیلات کے مطابق کورٹلا بلدی حدود کے ایکن پور کے رہنے والے ستیش ریڈی نے پچیس دن پہلے کورٹلا انظام آباد شہرہ پر ایک شیڈ کو قرائے پر لیا اس شیڈ میں تقریباً تین سو بائیکس کو رکھا گیا تھا جہاں سے جگتیال کتلا پور کے شوروں کو بائیکس بھیج جاتی تھی تاہم کل شب اتفاقی طور پر شیڈ میں شورٹ سرکٹ کے نتیجے میں آگ لگ گئی جس میں وہاں رکھی گاڑیوں میں سے تقریباً دو سو پچاس گاڑیاں جل کر مکمل طور پر قاکستر ہو گئی حدرباد اور اس سے متصل ازلا میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے شہر میں اوسطاً درجہ حرارت تیرہ اشاریہ آٹھ ڈگری سیلسیس درش کیا گیا تلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ بورٹ کے مطابق پیر سے شہر کے ہر حصے میں رات کے درجہ حرارت میں دو تا چار ڈگری اضافہ کا امکان ہے جلہ عدیل آباد میں اخل ترین درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا اسی طرح رنگہ ریڈی جلے میں درجہ حرارت 9.1 ڈگری نرمل میں 8.5 ڈگری کمرم بھی معصف آباد میں 7.8 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا شہر کے قدب اللہ پور میں درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا کرنٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پہن کر آنے والی تعلیبات کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکے جانے کے بعد یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے جس پر کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ تعلیبات کو ہجاب پہن کر آنے سے روکنا ان کی تعلیم میں رخنا ڈالنا اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ تعلیبات کے ہجاب کو ان کی تعلیم میں آڑے آنے دے کر ہم اندوستان کی بیٹیوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ماں سرسوتی تمام کو علم دیتی ہے اور کسی میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتی کرنٹک حکومت نے جہاں اس کا بچاؤ کیا وہیں اپوزیشن جماعت کانگریس سمیت دیگر جماعتوں نے اس پر ریاست میں حکمرہ جماعت بی جے پی پر سخت تنقیب کی کانگریس قائد راہل گانجی نے تنز کیا اور کہا کہ سرسوتی پوجہ کے موقع پر ماں شاردہ سے تمام کو سمجھ دینے کی میں پراتھنا کرتا ہوں یہ تنازہ اوڈی پی کے ایک سرکاری پری یونیورسٹی کالیج میں اس وقت شروع ہوا جب تعلیبات کے کلاس کے چلنے کے دوران ہجاب پہن کر کلاسز میں آنے سے ان کو روک گیا گیا تھا زلہ رنگا ریڈی کے وڈنگ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل شب ایک شخص پر ایک ٹولی کے ارکان نے لاتھیوں سے حملہ کر دیا اس حملے کا منظر وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گیا اسی دوران پولیس نے کہا ہے کہ اس حملے کے سلسلے میں کوئی شکایت اس سے ہنوز نہیں کی گئی ہے وزیراعظم نریندر مودی نے اندرپدیش میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہوئی حلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے انگریزی کے ایک پیام میں اس واقعے کے محلوکین کے غمزدہ آرکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا اور ساتھی محلوکین کے ورثہ کو پرائیم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ کے ذریعے دو لاکھ روپے ایکس گریشا کا بھی اعلان کیا ریاستی گورنر ویشو بھوشن ہری چندر نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا مرکزی وجہ داخل آمیشان نے مجلس کے صدر اور ان کے پارلیمنٹ بائیسٹر دنویسی سے درخواست کی کہ وہ ان کی جان کو لاکھ خطرات کے پیش نظر اور حکومت کی جانب سے سیکریڈی کی فراہمی کے پیشنش کو خبول کر لیں تین سو اولین کو ہاپور میں صدر مجلس بیسٹر ویشی پر ہوئی فیرنگ کے واقعے کی تفصیلات سے متعلق ایک سرکاری بیان دیتے ہوئے وزیر داخل آمیشان نے بتایا کہ صدر مجلس پر حملے کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے مرکزی حکومت نے اتر پردش حکومت سے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ بھی طلب کی ہے پلکولا پولیسٹیشن میں ایک مقدمہ ترچ کیا گیا ہے مقامی پولیس اس سارے معاملے کی تریخیات کر رہی ہے ہمیشان نے بتایا کہ بیسٹر ویشی کا ہاپور میں کوئی پروگرام نہیں تھا اور ذلح حکام کو ان کے وہاں کے دورے سے خبل ازت آگا بھی نہیں کیا گیا تھا وزیر داخلہ ہمیشان نے کہا کہ بیسٹر ویشی کو پہلے بھی حکومت نے سیکریڈی کا پیشکش کیا تھا لیکن انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا وزیر داخلہ نے بتایا کہ حکومت بیسٹر ویشی کو دہلی اور تلنگانہ کے لیے ایک بلیٹ پروف کار اور چوبیس گھنٹے سی ایر پی ایف کی سیکریڈی دینا چاہتی ہے جو چوبیس گھنٹے ان کی حفاظت کرے گی چی مستر کے شدر شکرہ نے پیر کو یدہ دری بھونگیر کا فضائی دورہ کیا اور وہاں مشہور یدہ دری مندر کی تعمیر اور تذیرنوں کے کاموں کا نظارہ کیا چی مستر کو یگہ شالہ اور دوسرے علاقوں کا مشاہدہ کروایا گیا پیدہ کٹا ہیری پیٹ پر وزیر برخی جی جلدی شرڈی ارکان اسمبلی جی سنیتا جی کیوشور کمار اور دوسروں نے چی مستر کا استقبال کیا چی مستر نے بالا یالم میں آمد کے فوری بات وہاں کی مندر میں ہونے والی خصوصی پوجہ میں شرکت کی صدرت تلینگنہ پردیس کامیٹری اور اپنے پارلیمنٹ ریبن تریڈی نے عظیم تر ہیدراباد میں غیر مجاز تعمیرات کرنے والے ٹی آر ایس حضرہ اور ارکان اسمبلی کے خلاف کاربائی کرنے کا مطالبہ کیا ریبن تریڈی نے وزیر مصبیل ایڈمیٹریسن کے ٹی رامورہو کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے غیر مجاز تعمیرات سے مطالب ثبوت اور تفصیلات فرام کی انہوں نے کہا کہ ٹیارس کے عوامی منتخبہ نمہندے سرکاری عرضات پر دھلے سے خبزے کر رہے ہیں ریمت ریڈی کے مطالق خریصتی وزرے ڈیبر فیجج مللہ ریڈی کی خریبی رسیدار جواہ نگر میں سروے نمبر چار سو اٹھالیس پر غیر مجاز تعمیرات کروا رہے ہیں جبکہ ایک دوسرے وزیر کی ہسپلنگ کی تعمیر کا کام جاری ہے درویہ امجال میں سروے نمبر چار سو سیٹیس کی مندری کے عرضی پر میسپل ایڈمیسٹریشن کے وزیر کے سیدار خابیس ہیں مزید یہ کہ تلگو اخبار نمستے تلنگانے کا دفتر بھی اسی عرضی پر خائم کیا گیا ہے دستور کی تعمیر کرنے پر چیپ نیسٹر کے چند درشکاروں کے خلاف بی جے پی ریشت پر میں مدداری کے مقادے میں درش کروائے گی صحابہ خمیل سی رام چندر راو نے کہا کہ پولیس ایسا کرنے والے بی جے پی خائدین کو مختلف طریقوں سے حراسان کر رہی ہے لیکن وہ اس سے خائف نہیں ہے چیپ نیسٹر کے خلاف بی جے پی کی مہم بدستور جاری رہے گی بنگالی سماسے تعلق رکھنے والے پچاسے زائد افراد نے دیپانکر پال کی خیادت میں وزیر داخلہ محمد علی سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولت اختیار کر لی آزم پرہ میں وزیر داخلہ کی رہائشگاہ پر منقضہ ایک تقریب میں محمد علی نے گلابی کھنڑوہ پینا کر ان تمام کا پارٹی میں غیر مقدم کیا وزیر داخلہ محمد علی نے کہا کہ ٹی آر ایس ایک سیگولر جماعت ہے اور اسماش کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے محمد علی نے کہا کہ تلہ گانا یقیناً تلگو والوں کی ریاست ہے لیکن اس ریاست میں بیہاری بنگالی اور دوسرے علاقوں کے لوگ بھی حسی خوشی سے رہتے ہیں ریاستی وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستیابتی راٹو نے بتایا کہ چیپ نیسٹر کی سلامتی اور عمر درازی کے لیے زلے محبابات کے ایپا مندر میں خصوصی پوجا کا اتمام کیا گیا اس باقی پر میڈیا سے باتشید کرتے لوگ نے کہا کہ تلہ گانا ریاست کچھ نصیب ہے کہ اس سے ایک مدبر سیاستدان ملا ہے جس کے دور میں ریاست ترقی کے مناظر تیہ کر رہی ہے وہیں عوام کی فلا بیبود کے لیے کئی پروگرام شروع کیے گئے ہیں اس باقی پر رکنے پارلیمنٹ اور صدر ٹیارس زلے محبابات ایم کبیتہ، ارکان اسمبلی شنکر نائک، ایم مادوکرڈی اور دوسرے بھی ان کے ہمرا تھے تلہ گانا حکومت نے منی کونڈا جاگیر کی ایک ہزار چھسٹو چوپنڈ اکر اوقافی عراضی کا کیس سپریم کورٹ میں جیت لیا ہے اس عراضی کی خیمت کو اڑھال پر بتائی جاتی ہے تلہ گانا وکبورٹ اس مخدمی کی پیروی کرنے میں اور اس عراضی کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے واضح ہے کہ ریاستی ہائی کورٹ نے وکبورٹ کے حق میں فیصلہ سنایا تھا لیکن ریاستی حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی تھی اور اب سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے ریاستی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹنگ کا دو رجاج گلاس ستنشین اکبر اوڈی نیویسی کی ذریعہ صدارت منقید ہوا اجلاس میں جیسیمزی ہیدراباد میٹرو پولٹر وارٹر اور میٹرو ریل ہیدراباد کے ذمہ دار شرکت کر رہے ہیں وزیر پنچہ اعتراض ای دیا کرنا ہوں نے موازیات کنٹلا گھٹا اور انگاپور میں اپنی کار سے اترکے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں اور ذریعہ مزدوروں سے بات چیت کی انہوں نے حکومت کی اسکیموں سے متعلق ان سے استرسارات کیے کسانوں نے بتایا کہ متبادل کاش سے متعلق حکومت کے لزوم سے انہیں کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے وزیر پنچہ اعتراض نے بتایا کہ چیمی سے کنشن در شکراؤ کسانوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں غیر مجاز تعمیرات کے غلاف ایچ ایم ڈی اے کی شروع کردہ کاروائی کے تحت پیر کو گھٹکے سر میسپلٹک کے تحت غیر مجاز طور پر تعمیر چار امارتوں کو مندب کر دیا گیا وزیر کے ایچ ایم ڈی اے نے اب تک اپنے حدود میں ایک سو انچاس امارتوں کو مندب کیا ہے جو کہ غیر مجاز طور پر تعمیر کی جا رہی تھی ہاں صرف نگر میں جہادات کے لیے اپنی ہی ماں پر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ سامنے آیا ہے متاثرہ خاتون نے میڈیا سے باشیت کرتے ہوئے ساری تفصیلات سنائی آئیے آپ بھی سنیے وہ کیا کہتی ہیں ایل بی نگر کی ایسو ٹی نے منشیات کے دو بہنو رہاست تھی ڈیلورن کے پاس سے دیڑھ کلو افیم ایک ہنڈائی کار تین موبائل فون جملہ مالیت بارہ لاکھ پندرہ دور پہ زب کی مزیمین منگیلال اور روم پرکاش جو راجستان کے مطبطی نے بورڈپل میں مقیم تھے ان دولوں کو اپل بسٹاپ کے پاس اس وقت دیراست میں لیا گیا جبکہ وہ کسی کو منشیات حوالے کرنے جا رہے تھے اسپیکٹر پولیس انجی ریڈی نے یہ کاروائی کی مزیمین کو اپل پولیس کے حوالے کر دیا گیا سدھی پیٹ پولیس نے گوشتہ آفتے ریسٹیشن آفیس کے پاس گولیاں چلاتے ہوئے ایک شنکس کے پاس سے 33 لاکھ روپے کی رقم چھیننے کے واقعے میں ملویش دو افرات کو گرفتار کر لیا ہے مزیمین کے نام راجو اور سائی کمار بتائے گئے ہیں سپیٹر پولیس سویتا نے بتایا کہ مزیمین کے پاس سے 34 لاکھ روپے کی نگت رقم برامت کر لی گئی ہے جبکہ 10 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کر لیے یا پھر اس سے اپنے خرضیں ادا کر دیے کمیشنر پولیس سویتی پیٹ نے مزیمین کے گرفتاری پر پولیس کو مہارک بات دی ہندوستان میں گوشتا 24 گھنٹوں کو تران کرنا وائرس کے 83,846 کیسے درج ہوئے ہیں اس طرح ملک میں اس مرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چارک اور 22 لاکھ بہتر ہزار ہو گئی ہے مرکزی وزارت سہیت نے بتایا کہ اسی مدد میں 895 نئی امبات ہونے کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ 2876 تک جا پہنچی ہے دوسری طرف مرکزی وزارت سہیت نے بتایا کہ ملک بھر میں تحال 173,3 لاکھ افرات کو کوویڈ-19 کے ڈوزز دیا جا چکے ہیں